بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سکیلمینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پیسے چیک کرنے کے چار مختلف طریقہ کار آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی قسط آئی ہے یا نہیں آئی اور اگر قسط آئی ہے تو کتنی آئی ہوئی ہے آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے اس وقت موجود ہیں یہ سب کچھ آپ خود چیک کر سکتے ہیں اور بغیر کسی فیس کے بغیر کسی دفتر جانے کے آپ دفتر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ گھر بیٹھے یہ سب کچھ چیک کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائنمک سروے کے حوالے سے کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹس بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائی جائیں گی تو دیکھیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جتنے بھی امدادی پروگرام سلائے جا رہے ہیں چاہے وہ کفالت پروگرام ہو یا پھر تعلیمی وظیف پروگرام ہو ان کے پیمٹس آپ ایک ہی پلیٹ فارم سے چیک کر سکتے ہیں مطلب جہاں سے آپ کفالت پروگرام کے پیمٹس چیک کرتے ہیں وہیں سے آپ کو ایک ساتھ ہی تعلیمی وظیف پروگرام کے پیمٹس کے بارے میں بھی بتا دیا جاتا ہے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تمام طرح پیمٹس چیک کرنے کے لیے چار مختلف طریقہ کار جو ہم آپ کو بتانے جارہے ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر پر قریبی ادائیگی مراکز اور ایچ بی ایل بینک الفلاہ کی ڈیوائسز وغیرہ جہاں سے آپ اپنی پیمٹس لیتے ہیں ان ایجینٹ سے آپ بہ آسانی اپنی پیمٹس چیک کروا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو گھر سے باہر جانا پڑتا ہے اگر آپ پوائنٹس پر جائیں گے تو تب جا کے آپ کو پیمٹس کے بارے میں بتایا جائے گا لیکن اس کے باراکس ایک اور آسان ترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جدید کال سنٹر پر رابطہ کر کے اپنی پیمٹس چیک کروائیں جدید کال سنٹر کا ہیلپ لائن نمبر 080026477 ہے اس پر کال کرنے اور اپنی ملومات دینے کے بعد آپ اپنی پیمٹس چیک کروا سکتے ہیں تیسرے نمبر پر آپ متعلقہ بینک کی ایٹیم مشین سے بھی اپنی پیمٹس چیک کروا سکتے ہیں لیکن فیل وقت بینک ایٹیم کے مسائل چال رہے ہیں بہت جلد ان مسائل کو حل کر دیا جائے گا اور آپ ایٹیم سے بھی یہ پیمٹس چیک کر پائیں گے بیرل فیل حال کے لیے آپ ایٹیم کا رخ نہ کریں ایٹیم سے جب پیمٹس ملنا شروع ہو جائیں گی تو 938 ایرر والے لوگوں کے لیے بھی بہت بڑی خوشخبری ہوگی کہ وہ بہ آسانی اپنی پیمٹس ایٹیم سے حاصل کر پائیں گے بغیر کسی ایرر کے اسی طرح چوتھے طریقے کار کی جانے بڑھتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک ایسا طریقے کار جو صرف آپ کو کفالت پروگرام کی اہلیت اور پیمٹس ہی نہیں بتاتا بلکہ آپ کو ڈائنیمک سروے کی اہلیت کے بارے میں بھی بتاتا ہے اور ساتھ میں کافی ساری اور ملومات بھی آپ کو فرام کی جاتی ہیں تو آپ 81 قطر ویب پورٹل سے بھی آپ اپنی بہ آسانی پیمٹس چیک کر سکتی ہیں تو آپ 81 قطر ویب پورٹل سے اپنی اہلیت بھی چیک کر سکتی ہیں اپنے پیمٹس بھی چیک کیجئے اور دوبارہ سروے کی اہلیت بھی چیک کیجئے اگر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا دوبارہ سروے ہونا ہے قریبی دفتر جا کر اپنا دوبارہ سروے کروائیں تو پھر 30 جون سے پہلے پہلے آپ اپنا دوبارہ سروے لازمی کروالیں ورنہ 30 جون کے بعد آپ کو اس پروگرام سے نکال دیا جائے گا تو ویورز اس مختصر سے ویڈیو میں آپ کو مختلف طریقہ کار بتایا گئے ہیں مختلف چار طریقہ کار بتایا گئے ہیں ان پر عمل کر کے آپ اپنی بہمٹس اور اہلیت چیک کر سکتی ہیں اس کے علاوہ کسی اور طریقہ کار پر عمل کرنے کے بعد یقیناً آپ کے ساتھ کوئی اور فراڈ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر بھی کچھ لوگ آفر کرتے ہیں کہ ہم آپ کو بہمٹس چیک کر کے دیں گے اور اس کی اتنی فیس لیں گے تو اس میں آپ کا ڈیٹا بھی ضائع ہو سکتا ہے اور آپ کی فیس بھی ضبط کی جا سکتی ہے اور آپ کو پیمٹس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن مصول نہیں ہوگی تو بس ان طریقہ کار کے ذریعے آپ اپنی پیمٹس سیکھ کیجئے اگر مزید آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ اپنے قریبی بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر سے بھی رجوع کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کو لائک کیجئے گے اپنا بہت سے خیار رکھی ہمیں دیجئے اجازت اللہ نگے بان